دوستو یہ ہے آپ کا چینل فیکٹیکل اور اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور شامل ہو جائیے معلوماتی دنیا کے اس سفر میں ہمارے ساتھ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس بہترین بارڈی بیلڈرز کے بارے میں بتائیں گے بارڈی بیلڈنگ ایک شہنشاہوں کا کھیل ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جو ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور اس میں کامیابی کسی کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے اور اس میں کامیاب ہونے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط قوت ارادی کا بھی حامل ہو اس بارڈی بیلڈر کے پاس یہ عزاز ہے کہ اس نے بارڈی بیلڈنگ کے دنیا کے سب سے بڑے کمپیٹیشن یعنی کہ مسٹر اولمپیا کو چار بار جیتا ہوا ہے فیل ہیت امریکہ کا رہنے والا ہے اور اپنے دور کا ایک مایناز بارڈی بیلڈر مانا جاتا ہے یہ پرانے دور کا ایک مایناز بارڈی بیلڈر ہے اس کا نک نیم سارڈینین سیمسن ہے کیونکہ یہ اٹلی کے ایک جزیرے سارڈین کا رہنے والا ہے اور بارڈی بیلڈنگ کے لیجنڈ آرنالد شوازنگر کو پہلی بار ہرانے والا بھی یہی شخص ہے فرینکو کا کمپیٹیشن کا وزن 84 کلو گرام اور قد 5 فٹ 5 انچ ہے اور فرینکو نے 1976 میں مسٹر اولمپیا کا خطاب اپنے نام کیا نمبر آٹھ فرینک زین فرینک 1942 کو پیدا ہوا اور یہ شخص تین بار مسٹر اولمپیا کا خطاب اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوا اس کا تعلق کنگسٹن سے ہے اور بارڈی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ فرینک کیمسٹری اور میتز کا بھی ایک بہترین استاد مانا جاتا تھا انیس سو ستتر انیس سو اٹھتر اور انیس سو اناسی کا مسٹر اولمپیا کا خطاب فرینک کے پاس ہی ہے اور پھر اس شخص کو ہرانے والے شخص کا نام آرنل شوازنگر ہے جس کا ذکر ویڈیو میں آگے آئے گا اس شخص کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے 84 کلو وزن ہے اور بائس اپس 18 انچ کے قریب ہیں نمبر ساتھ رونی کولمن رونی تیرہ مئی 1964 کو امریکی ریاست لوزیانہ میں پیدا ہوا بارڈی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ رونی کولمن نے اکاؤنٹنگ میں ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے اور گریجویشن کے بعد رونی کولمن نے پولیس کی نوکری اختیار کی اور یہ شخص اس نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے خواب کو بھی شرمندائی تعبیر کرتا رہا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب رونی کو دنیا نے پہچانا اور رونی کولمن 1998 میں مسٹر اولمپیا کے منصب پر پائز ہوا رونی کولمن نے اپنے دور کے مایاناز بارڈی بیلڈر جیک کٹلر کو ہرا کر مسٹر اولمپیا کے منصب پر قبضہ کیا رونی کا قد پانچ فٹ گیارہ ہنچ اور مقابلے کا وزن تقریباً ایک سو تنتالیس کلو گرام تھا نمبر چھے کیون لیورون کیون کا تعلق بھی امریکہ سے ہے اور یہ شخص 1964 میں امریکی ریاست میری لینڈ میں پیدا ہوا اس شخص نے کل 63 مقابلوں میں مقابلہ کیا اور ان میں سے 23 میں جیت حاصل کی کیون کا وزن 100 کلو گرام بائی سیپس کا سائز 24 سنچ اور زیادہ سے زیادہ بینچ پریس کا وزن جو کیون نے اٹھایا وہ 240 کلو گرام تھا کیون نے مسٹر اولمپیا کا کوئی ٹائٹل اپنے نام تو نہیں کیا لیکن کیون 1992، 1995، 2000 اور 2002 کا رنر اپ مسٹر اولمپیا بھی رہا نمبر پانچ آرنل شوازنگر تیس جولائی 1947 کو آرنل شوازنگر آسٹریا میں پیدا ہوا اور اب یہ امریکہ کی ریاست کلیفورنیا میں مقیم ہے آرنل شوازنگر بارڈی بیلڈنگ کے ایک لیجنڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اور آرنل نے سات بار مسٹر اولمپیا کا خطاب اپنے نام کیا اور اب دنیا میں آرنل کے نام سے مقابلے ہوتے ہیں آرنل نے سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی اور آرنل شوازنگر ریاست کلیفورنیا کا 2003 سے 2011 تک گورنر بھی رہا آرنل کئی مشہور فلموں میں ہیرو کے طور پر بھی کام کر چکا ہے اور ان فلموں میں ترمینیٹر اور پریڈیٹر جیسی مشہور و معروف فلمیں شامل ہیں نمبر چار لی ہینے لی ہینے 1969 کو جنوبی کلیفورنیا میں پیدا ہوا لی ہینے بھی ایک پروفیشنل بارڈی بلڈر کی طرح تب دنیا کے سامنے آیا جب اس نے آرنل کو ہرا کر مسٹر اولمپیا کا خطاب اپنے نام کیا لی ہینے نے آٹھ بار مسٹر اولمپیا کا خطاب جیتا اور رونی کولمن کا اور لی ہینے کا سب سے زیادہ مسٹر اولمپیا کا مقابلہ جیتنے کا آج تک کا ریکارڈ ہے شخص کا قدب پانچ فوٹ گیارہ انچ وزن ایک سو گیارہ کلو گرام بائی سپس بیس انچ اور اکتیس انچ ویسٹ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لی ہینے کی کتنی بہترین بارڈی تھی نمبر تین ڈیکسٹر جیکسن ڈیکسٹر جیکسن پچیس نمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو پیدا ہوا دو ہزار آٹھ میں ڈیکسٹر جیکسن نے مسٹر اولمپیا کا خطاب اپنے نام کیا اور اس کے علاوہ دو ہزار آٹھ میں ہی ڈیکسٹر جیکسن نے اور کئی خطاب اپنے نام کیے جن میں آرنلڈ کلاسک ہسٹریلین پرو گرینڈ پرکس ایٹ نیوزلینڈ گرینڈ پرکس رشن گرینڈ پرکس شامل ہیں اس شخص کا قد پانچ فٹ چھ انچ وزن اٹھانوے کلو گرام چیسٹ باون انچ اور بائسپس بیس انچ تھی نمبر دو شان رے شان رے نو ستمبر انیس سو پینسٹھ کو پلیسنٹیا کلیفورنیا میں پیدا ہوا شان رے نے کوئی بھی مسٹر اولمپیا نہیں جیتا لیکن انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار ایک تک شان رے مسٹر اولمپیا میں ہونے والے پانچ بہترین باڈی بلڈرز میں آتا رہا شان کا قد پانچ فٹ پانچ انچ اور وزن سو کلو گرام تھا اور اس نے بہت سے مزید باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کی نمبر ایک فلیکس ویلر فلیکس ویلر انیس سو پینسٹھ میں پیدا ہوا اور اسے سلطان اف سمیٹری بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہی یہ ہماری لسٹ میں نمبر ایک پر ہے کیونکہ فلیکس ویلر کی ایک بائسپ دوسری جیسی ایک شولڈر دوسرے جیسا ایک ایبڈومنل دوسرے جیسا اور دیگر مسلز میں بھی اتنی بہترین سمیٹری کہ کوئی بھی دیکھنے والا فلیکس ویلر کی محنت پر اش اش کر اٹھتا تھا انیس سو تیرانوے انیس سو ستانوے انیس سو اٹھانوے اور دو ہزار کے آرنلڈ کلاسک کا چیمپین بھی فلیکس ویلر ہی ہے اور اس کو ہرانے والا کیون لیورون ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوستوں اور اپنے رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ